یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا نازم بھائی یا نظام بھائی ہیں ان کا سوال یہ ہے کیا شوہر کا روزہ بیوی رکھ سکتی ہے یعنی اگر شوہر نے روزہ نہیں رکھا تو بیوی اس کے بدلے کا روزہ رکھ سکتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے روزہ رکھے گی ایسی بیوی آپ پائی جا رہی ہیں آج کل یہ سن کر بھی تاجب ہوا کہ جو شوہر کے بدلے کا روزہ اور نماز کو مکمل کر لے شاید میں نے اس کا جواب ایک ویڈیو میں پہلے دیا بھی ہے کہ جس کی جو عبادت ہوتی ہے جس کے ذمہ پر ہوتی ہے اس کو وہ کرنا خود پر فرض ہوتا ہے کسی کے بدلے اس طریقے کا معاملہ نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مرض کے اس مرحلے میں پہنچ گیا اس کنڈیشن کے اندر پہنچ گیا ایسی سٹیج پر پہنچ گیا کہ جہاں پر اس کا صحیح نہ ہونا یقینی ہو مثلا یہ کہ کوئی موت کے اتنا قریب ہے اب رمضان پڑے تو یقین ہے کہ یہ بندہ جو اے نا وہ روزہ نہیں رکھ پائے گا یہ مرضگی ایسی شدہ تھے کہ جس سے ریکاور ہونا اس کو یقین غالب ہے کہ نہیں ہو سکتا بندہ اب اس کو جو اے نا واپس بیماری سے نہیں اٹھ سکتا تو ایسی کیس کے اندر ایسی صورت کے اندر شریعت کے اندر فدیہ موجود ہوتا ہے کہ آدمی جو ایک فطرے کی برابر ایک روزہ کا فدیہ ادا کر دے لیکن اس کے بعد بھی اس کے بدلے کا روزہ کوئی نہیں ہو سکتا یعنی اگر آپ آپ اپشن تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو ایسا مریض بننا پڑے گا کہ جو موت کے قریب پہنچے اس کے بعد آپ روزہ نہ رکھیں اور فدیہ آپ کے بدلے کا ادا کر دیا جائے گا تو کافی ہے لیکن یہ کہ اچھی خاصی لائف ہوتے ہوئے بھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہوئے بھی اور اپنے بدلے کسی کا روزہ رکھوانا ایسا نہیں ہو سکتا اور بیوی ایسا روزہ رکھے شوہر کے بدلے اگرچہ خوشی سے اور خوشی والا لفظ تو مجھے آپ نے بتایا ایمیل میں کہ خوشی سے یہ تو عورت سے پوچھا جائے کہ واقعی وہ خوشی سے رکھتی ہے یا نہیں رکھتی تو اگر ہو سکتا ہے پریشر دے کر رکھوایا جائے یا پھر کوئی یہ کہہ دیا جائے کہ اگر تین روزے رکھے گی تو تیر کوئی ایک سوٹ لاکے دوں گا اس میں اگر عورت راضی ہو جائے آپ اس کو خوشی سمجھ رہے ہو تو وہ اصل میں خوشی نہیں ہوتی وہ تو ایک طریقے سے بلیک میل کرنا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی لالچ دے کر اور آدمی اس معاملے میں بہت زیادہ چلاک بھی ہوتے ہیں یعنی عورت کو بے وقوف بنانے کے تعلق سے یا آپ کہیں کہ مکھن لگانے کے تعلق سے کہ بیویوں کو بہت زیادہ مکھن لگاتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لئے سیم یہ بیوی کا بھی اتار یہ محبت ہی ہوتی ہے لیکن یہ کہ اس کو آپ خوشی کہتے ہیں خوشی تو شام کے وقت بیلن اور چمٹے کے ساتھ پتا چلے گی کہ اگر ایسا معاملہ آپ بینا کسی شرط کے ساتھ رکھیں تو اگر بیوی اس پر راضی بھی ہو خوشی سے بھی رکھنا چاہے تو روزہ نہیں رکھ سکتی سیم ویسے ہی نماز بھی نہیں پڑھ سکتی کسی کے بدلے اس کی بھی میں نے پہلے کہیں مثال دی کہ اگر شریعت میں ایسا معاملہ ہوتا کہ بیوی نماز پڑھنے کا حکومت ہو تو پھر آدمی آفیس سے فون کر دیتا کہ میں تھکا ہارا رہا ہوں میرا بدلے کی عشاء تم پڑھ لینا فرض جس کے ذمہ وہی ادا کرے اگر ایسا ہوتا نا کہ ایسا ہوتا تو عورتوں کی پشاہ جو ہے نا لوگ درگتی کر کے رکھ دیتے کہ ہر چیز ان کے اوپر لات دیتے ہر چیز ان کے اوپر اپنی فرض جو ہے نا ان کے اوپر لات دیتے کہ تجھے پورا کرنا بیوی وہ مرتا کیا نہیں کرتا والی بات ہوتی تو یہ بہت اچھا ہوا کہ سب کا فرض سب کے ذمہ پر کوئی کسی پر اس کو ادا نہیں کروا سکتا تو اگر روزی کی سچویشن ایسی ہے نماز کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ بندہ واپس ریکوور نہیں ہو سکتا ایسا شدید مرض ہے تو اس کا فدیہ ادا کر دیں کوئی دکت نہیں زبردستی نہیں ہے کہ بیوی روزہ رکھے گی جب آپشن موجود ہے تو ہو سکتا ہے اور اگر آپ تندرستے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو آپ ہی کو روزہ رکھنا فرض ہے وقت پر نماز پڑھنا فرض ہے اور جتنے فرائز ہیں وہ سب آپ اس کے مقلف ہیں آپ اس کا کام کسی اور سے نہیں لے سکتے خوشی سے بھی نہیں لے سکتے اور ویسے بھی اگر خوشی کا معاملہ ہوتا تو پھر شوہر بیوی کا نہیں ہوتا بہت سارے جو ہیں پیر حضرات کی بھی نماز مرید لوگ پڑھ رہے ہوتے پیر حضرات کے بدلے کا روزہ مرید لوگ رکھ رہے ہوتے پھر اپنے گھر کے اندر اپنے بوڑوں کا دادا کا والد کا والدہ کے بدلے کا روزہ نماز لوگ کر رہے ہوتے تو اس طریقے سے تو معاملہ پھر ہر بندہ بری زمہ ہوتا پھر ابھی کے نوجوان کیا کر رہے ہوتے بیٹھے ہوتے کیوں کہ جب ہم بوڑے ہوں گے تو کوئی نہیں ہمارا بیٹھ آئے گا وہ پڑھ لے گا تو پھر ایسے تو مطلب پریکٹیکلی نظام ہی ختم ہو جائے گا اگر اس طریقے کا معاملہ کیا جائے کیونکہ آج جو نوجوان ہیں وہ یہ سوچنگ ہے کہ چلو ہماری اولاد آئے گی وہ پڑھ لے گی تو وہ بھی کسی اور کے ڈیپینڈ بندہ بیٹھ جاتا